بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل وزائف پلس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین جو آج کا خاص وظیفہ ہے وہ جمعہ اور جمعہ رات کے دن کی حوالے سے ہیں یہ نہائیت چھوٹا سا وظیفہ ہے اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگیز ختم ہو جائے گی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا ناظرین جمعہ اور جمعہ رات کا جو دن ہے وہ نہائیت ہی برکت والا دن ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشادہ گرامی ہے کہ جمعہ اور جمعہ رات کے دن ایسا ہے کہ اس دن بندہ اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتا اس کے علاوہ ناظرین ان دنوں میں آپ جو ہے وہ درود پاک کی کسرت کیا کریں کیونکہ درود پاک کی کسرت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ہم دیروں سواب کے جو ہے وہ حق دار ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کا نہائیت ہی مجرب عمل ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشادہ گرامی ہے کہ جمعہ رات کے غروبِ افتاب سے لے کر جمعہ کا سورج دوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے قیامت کے دن میں تمہارا گواہ بنوں گا اور تمہاری شفاعت کروں گا ناظرین جو آج کا خاص وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں پر ہے یہ دو ناموں کا وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور کس وقت کرنا ہے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے جمعہ اور جمعیرات کے دن کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں ایک نام ہے یا نافیو اور دوسرا جو ہے وہ ہے یا رزاکو ان دو ناموں کا وظیفہ آپ نے مٹھی برگندم کے دانے جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں ان پر آپ نے ان دو ناموں کا وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر فجر کی نماز کے بعد آپ نہیں کر پائے ہیں تو آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک تو آپ نے جمعیرات کے دن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور کس تعداد میں آپ نے کرنا ہے آپ نے سو بار یا نافیو کو پکارنا ہے اور سو بار یا رزاکو یا نافیو کا مطلب ہے اے نفع پہنچانے والے کیعنی کہ نفع پہنچانے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسان کو ہر حال میں نفع پہنچاتی ہے چاہے بندہ جو ہے وہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے لیکن اللہ پانک جو ہے وہ اس کو نفع پہنچاتا ہے اس کی دعاوں کو سنتا ہے کبھی رد نہیں کرتا یا رزاکو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے اور رزق دینے والی جو ذات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کرتی رہتی ہے آپ نے شروع میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سو بار یا نافیو اور سو بار جو ہے آپ نے یا رزاکو کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر تین بار جو ہے درود پاک پڑھنا ہے اور جمعیرات کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر فجر کی نماز کے بعد آپ نہیں کر پائے ہیں تو جمعیرات کے دن آپ مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ نے کب کرنا ہے جمعہ کے دن آپ نے اثر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے ایسے ہی جیسے آپ نے جمعیرات کے دن کیا ویسے ہی آپ نے جمعہ کا دن کرنا ہے اور گندم کے مٹھی بھر آپ نے دانے جو ہیں وہ لے کر ان پر آپ نے کرنا ہے تو دیکھنا ناظرین اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی اور رزق جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جائے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ نہ صرف خود بلکہ آپ کے ہمسائے تک جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی آپ کے گھر والوں کی کمائی میں ہمیشہ برکت رہے گی اس کے علاوہ ناظرین جب بھی آپ دعا مانگے تو دعا میں آپ جلد بازی نہیں کیا کریں کیونکہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں اور قبول کی جاتی ہیں جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ نہیں کہنے لگ جاتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا جو ہیں وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس لئے ناظرین دعا جو ہیں وہ نہائی تحمل کے ساتھ مانگا کریں اور وظیفہ جو ہیں وہ پوری نیت کے ساتھ کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ بروسہ رکھ کر اس کی شان پر آپ یقین رکھ کر آپ وظیفہ کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کے لائک کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بہت آنی مل سکے جزا کرلا